بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیئی ایسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے کے لیے لائے ہیں وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 اور اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن نائن اور سیکشن نائن ڈیل کرتی ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ فا جسٹس کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جا بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا انسٹیوشن آف سوٹ اور آج ہم ڈسکس کر رہی ہیں سیکشن نائن ریٹن سٹیٹمنٹ اب ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر یہ چیز ہے کہ فیملی کورٹ جب تاریخ مقرر کرے گی ڈیفینڈنٹ کی حاضری کے لیے تو اس تاریخ پر ڈیفینڈنٹ اور پلینٹیپ دونوں عدالت کے اندر حاضر ہوں گے اور ڈیفینڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ڈیٹ کی اوپر اپنا جواب دعوی یا ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر داخل کروائے اور اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس نے مطلقہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اور جن کے اوپر وہ ریلائے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک فیرست گوہان ان کے نام پتے اور مختصر خلاصہ شہادت جو اپنے جواب دعوی کی سپورٹ کے اندر وہ دینا چاہتا ہے وہ منشن کرے گا اور اس کا ایک انڈیکس بنائے گا اور ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہیں ان کے فوٹوسکاپی اور ریٹن سٹیٹمنٹ یہ ساری عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور وہ تمام ڈاکومنٹس جو اس کے پوزیشن کے اندر ہیں جو جواب دعوی کے لیے ضروری ہیں جو اپنے جواب دعوی کی سپورٹ کے اندر جن کی فوٹوسکاپیس وہ عدالت کے اندر محیق کرے گا تو وہ اپنی ڈاکومنٹس کے اندر منشن کرے گا اور جو ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود نہیں ہیں ان کے ایک فیرست بنا کر وہ اپنے جواب دعوی کے ساتھ اٹیش کرے گا اور عدالت کو اس بات کی انشورنس دے گا کہ وہ ایٹی اویلیبلیٹی آپ اور یاد دستیابی کے بعد وہ عدالت کے اندر ان کو پیش کر دے گا تو یہ تو ہو گیا ریٹن سٹیٹمنٹ تو پھر وہ اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ کو عدالت ایکسیپٹ کرے گی اور اس کے بعد نیکس پروسیڈنگ کرے گی اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے اور اپنے جواب دعوی کی اتنی کاپیاں وہ عدالت کے اندر سامیٹ کرے گا کہ جتنی یہ پلینٹ کے اندر پلینٹیف منشن ہیں چاہے ایک ہے دو ہیں تین ہیں جتنے میں ہیں اتنے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں عدالت کے اندر پیش کرے گا اور یا تو پھر عدالت کے اندر وہ جو کاپیز ہوگی ایک جو کاپی ہے وہ پلینٹیف کو میں ملے گی یا اس کے وکیل کو ملے گی یا اس کے ایجانٹ کو ملے گی اور اس کے بعد فردر پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ ہوگی اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ حاضری کے لیے مختص کرتی ہے عدالت دعوی داہری کے بعد پہلی تاریخ اگر اس تاریخ کے اوپر ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں ہوتا تو عدالت اس کے بعد دیکھتی ہے آیا کہ یہ سمن کی جو تعمیل ہے یہ ڈیولی سرم ہو چکی ہے یا سمن ڈیولی ایجسکیوٹ ہو چکا ہے یا یہ ڈیفینڈنٹ کو اس کی تعمیل کی جا چکی ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس مقدمے کے اندر یا طرفہ کاروائی یا ایکس پارٹ پارٹی پوسیڈنگ جو ہے اس کو عمل میں لائے اسی ڈیٹ کے اوپر اگر وہ عمل میں لاتی ہے تو ٹھیک اگر اس کے لئے کوئی مزید کوئی ڈیٹ دیتی ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے ڈسکریشن ہے اگر ڈیفینڈنٹ اس جو نیکسٹ ڈیٹ دی گئی ہے یا ایک طرفہ پروسیڈنگ کے لئے یا ایکس پارٹ پروسیڈنگ کے لئے جو نیکسٹ ڈیٹ دی ہے عدالت میں اس ڈیٹ کی اوپر یا اس سے پہلے عدالت کے اندر آتا ہے اور کوئی سفیشنٹ ریزن عدالت کو بتاتا ہے اپنی آدم اپیئرنس کی یا نام اپیئرنس کی اور عدالت اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس نیکسٹ ڈیٹ کی اوپر اپنا جواب دعویٰ داخل عدالت کریں اگر عدالت کے نوٹس کے اندر دوسری صورت کے اندر اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے جس ڈیٹ کی جو عدالت نے ڈیٹ دی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں ہوتا اور عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ابھی تک یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو یہ سمن کی تعمیل جو ہے یہ نہیں ہوئی تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ عدالت اس میں مزید نیا سمن یا فریش شمن جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کی حاضری کے لیے اس کے اندر ایشو کرے گی اور اس کے بعد اگر فر اگزمپل عدالت کو اس بات کا اتمنان حاصل ہو جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر عدالت کو اس بات کا اتمنان حاصل ہو جائے کہ یہ جو سمن ہے یہ ڈیولی صاحب ہو چکا ہے ڈیفینڈنٹ کو اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ حاضر عدالت نہیں ہوا تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر ایکس پارٹی پروسیڈنگ کر دے گی اگر نیچڈیٹ کی اوپر بھی وہ نہیں آتا تو کر دے گی اور ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی جو لیمیٹیشن ہے اس کے اندر اگر یہ ڈیفینڈنٹ حاضر عدالت ہو جاتا ہے اور عدالت کو آ کر یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی جو نان اپیرنس تھی وہ کس اور اس کی اس کی نان اپیرنس جو ہے وہ ڈیلیبریٹ نہیں تھی بلکہ اپنا کوئی وہ لافل ایکسکیوز جو عدالت کے سامنے رکھتا ہے تو عدالت اگر اس کے اوپر سیٹسپائیڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک طرف یک طرفہ کروائی ہو گئی اور اس کے بعد وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور عدالت کے اندر آ کر درخواد گزارتا ہے بدن لیمیٹیشن کے میاد کو یا لیمیٹیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے تو پھر عدالت کو وہ سیٹسپائیڈ کر دیتا ہے کہ مجھے سامن کی تعمیل ہو چکی تھی لیکن میں ان وجوہات کی بنا پر عدالت حاضر نہیں ہو سکا یا سامن کی ادم تعمیل کی وجہ سے میں حاضر عدالت نہیں ہو سکا تو پھر عدالت اگر اس کا لافل اسکیوز جو ہے اس کو وہ انٹرٹین کرتی ہے یا اس کو مناسب سمجھتی ہے تو عدالت پھر وہ جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے اس کو ختم کر دے گی اور اور اس ڈیفینڈنٹ کو حکم صادر کرے گی کہ بدن دس پیسیفک پیریڈ کہ وہ عدالت کے اندر آ کر اپنا جواب دعویٰ داخل کریں اور بعض وقت ایسی سے ریال پیش آ جاتی ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے خلاف جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کی نوحیت کچھ اس طرح کی ہے کہ اس ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو اس کو ری بیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر بعض وقت عدالت خلا کی ڈگری جو ہے وہ ایکس پارٹی گرانٹ کر دیتی ہے تو یہ ڈگری پھر واپس نہیں ہو سکتی تو بعض صورتوں کے اندر تو پھر عدالت جو ہے دیگر جو باقی جو رہ جاتی ہیں چیزیں ان کے حد تک ایکس پارٹی کو وہ سیٹسائٹ کر سکتی ہے تو اس میں یہ جو سیکشن نائن ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کی اس کے اندر انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اور وہ ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کی اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ڈیٹ دعوی دائری کے بعد عدالت مقرر کرے گی تیس دن کی اس کے اوپر ڈیفینڈنٹ کا عدالت کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے بمائے اپنے وہ جو ہے ڈیفینڈنٹ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ یا جو اب دعوی داخل عدالت کرے گا اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کے فوٹو کافی ہیں جو اس کے پوزیشن کے اندر ہیں اور جو نہیں ہیں ان کی وہ ایک لسٹ بنا کر عدالت کے اندر سامٹ کروائے گا اگر دوسری بات یہ ہے نہیں ہوتا اور اس کی تعمیل ہو چکی ہے تو پھر عدالت وہ اسی ڈیٹ کے اوپر ایکس پارٹی پروسیڈنگ کر سکتی ہے یا پھر نیکس ڈیٹ دے سکتی ہے اگر وہ نیکس ڈیٹ سے پہلے پہلے عدالت کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنا لافل ایکس کیوز پیش کرتا ہے تو عدالت اس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ داخل عدالت کرے اگر وہ کوئی کاش پڑھنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے تو وہ داخل عدالت کرے گا اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ گئی یا پھر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات لاتا ہے کہ اس کی حاضری جو ہے وہ کسی وجہ سے کسی لافل ایکس کیوز کی وجہ سے وہ حاضر عدالت نہ ہو سکا تو عدالت اس کی ایکس پارٹی مقصوب بھی کر سکتی ہے فار ایکزمپل اگر اس کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری صادر کر دی عدالت نہیں اور وہ ویدن دی پیریڈ اپ تھرٹی ڈیز اور وہ جو لیمیٹیشن مقرر کی یہی ہے اس لیمیٹیشن کے اندر وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور آ کر وہ ایکس پارٹی سیٹسائیڈ کرنے کے اپلیکیشن موگ کرتا ہے فیملی کورٹ کے اندر اور اس کے اندر اپنا لافل ایکس کیوز منشن کرتا ہے یا کہتا ہے جی کہ مجھے وہ سمن جو ہے وہ نہیں ملا یا اپنا کوئی ایسا اگر سمن ملا تھا تو وہ کسی لافل ایکس کیوز کی وجہ سے وہ ہزار عدالت نہیں ہو سکا تو عدالت اگر وہ اس سے اتمنان حاصل کر دیتی ہے اور اس کو سیٹسائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر عدالت بید کاسٹ اس کی وہ جس ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے اس کو سیٹسائیڈ کر سکتی ہے اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے جو اس کے اندر وہ ذہن کے اندر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ جو ہے یہ بعض صورتوں کے اندر وہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تو اس جن لقات کی حد تک عدالت پھر وہ ایکس پارٹی سادر کرتی ہے تو پھر اس حد تک وہ رہتی ہے اور باقی جو ہوتی ہے باقی جو کاروائی ہوتی ہے اس کو سیٹسائیڈ کر دیا جاتا ہے اب جیسا میں نے آپ کو عرص کیا کہ بعض صورتوں کے اندر یا پھولا کی وہ جو ڈگری عدالت پاس کر دیتی ہے یا تنسیخ نکاح کی جب ڈگری عدالت پاس کر دیتی ہے ایکس پارٹی تو اس کو ریورس بس تو کے اندر نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ جو اس کی جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے اس اپنا ایک وہ جو وہ جب وہ جو ایک آدھ پوائنٹ ہے جس کی حد تک وہ سیٹسائیڈ نہیں کی جا سکتی اس کو چھوڑ کر باقی ڈگری جو ہے وہ جو اس کو سیٹسائیڈ ایکس پارٹی کو کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو یہ ڈیفینڈنگٹ کو حکم صادر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ وہ جو ٹائنگ عدالت مقرر کرتی ہے اس کے اندر وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور ساتھ میں اس کے وہ جو اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں جو اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کی سپورٹ کے اندر وہ عدالت کے اندر سمیٹ کرے گا تو وہ بھی اس نے عدالت کے اندر سمیٹ کروانی ہے اور ساتھ میں جو لسٹ آف وٹنسز ہے وہ بھی داخل کرنی ہے اور ان کے نام پتے اور ان کے جو بریف ان کے جو ایویڈنس ہے ان دی سپورٹ آف اس ریٹن سٹیٹمنٹ وہ بھی اس کے ان کے اس لسٹ کے اوپر منشن کرنا پڑے گی تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے اوپر تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ کرنیلی اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی پویسن ہے آپ کی کوئی کوئی ری ہے تو آپ مجھے اس زمن میں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ